اسلام علیکم ناظرین خبردان کی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اقبال ناظرین ودن عزیز میں فضائی حادثات کی ایک لمبی تاریخ ہے اور اس میں سویلین اور فوجی تیاریں دونوں شامل ہیں اس ویڈیو میں ہم ملک میں فضائی حادثات کی تاریخ کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی تیاروں کو کب اور کس کس طرح حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن آپ لوگوں سے گزارے چکے سب سے پہلے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ نوالی ویڈیوز اور ان کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین ودن عزیز میں فضائی حادثات کی ایک لمبی تاریخ ہے اور اس میں سویلین اور فوجی تیاریں دونوں شامل ہیں ریکارڈ آفیس کے مطابق آج تک پی آئی اے کے تیاروں کو چھوٹے بڑے اکیس حادثات پیش آئے جبکہ پاکستان ائر فورس کے تیاروں کو مجموعی طور پر چوبیس حادثے پیش آئے بات کی جائے دوہزار بیس کی تو دوہزار بیس کا پہلا فضائی حادثہ سات جنوری کو اس وقت پیش آیا جب پاک فضائیہ کا ایک تیارہ معمول کی پرواز کے دوران پنجاب کے شہر میان والی کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا اس حادثے میں تیارے پر سوار دونوں پائلٹ شہید ہوئے اسی طرح گیارہ مارچ دوہزار بیس کو پاک فضائیہ کا ایک ایف سکسٹین تیارہ وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں شکر پڑیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا یہ ایف سکسٹین تیارہ تیئیس مارچ کو ہونے والی یوم پاکستان پریٹ کی مناسبت سے ریہرسل میں مصروف تھا اس حادثے میں ناظرین تیارے پر سوار پائلٹ شہید ہوا دوہزار انیس میں بڑا فضائی حادثہ تیس جولائی کو پیش آیا جب آرمی ایوییشن کا ایک چھوٹا تیارہ راولپنڈی کی حدود میں گر کر تباہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ فوجیوں سمیت کم از کم انیس افراد جاں بھاک ہوئے حادثے کا شکار ہونے والا پاکستانی تیارہ بیچ کرافٹ سی کنگ تیر فیفٹی تیارہ تھا دنیا بھر میں مختلف ممالی کی افواج یہ تیارے استعمال کرتی ہے دوہزار انیس کا یہ دوسرا حادثہ ہے پہلا حادثہ جنوری میں بلوچستان کے علاقے مستونگ کے مقام پر ہوا تھا اس حادثے میں پاک فضائی کا ایف سیون پی جی گر کر تباہ ہوا یاد رہے کہ فوجی تیارے ایف سیون پی جی کو دوہزار دو میں پاک فضائی میں ایف سکس تیارے کے بعد متعرف کرا گیا تھا ناظرین اب تک نو سے دس ایسے تیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں لیکن فضائی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حادثات نارمل حدود میں ہیں فروری دوہزار سترہ میں فیصلہ باد کے مقام پر شاہین ائر فلائنگ ٹریننگ سکول کا تیارہ حادثے کا شکار ہوا جس میں دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے مئی دوہزار سترہ میں پاک فضائی کا ایک جنگی تیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران میعوالی کے مقام پر گر کر تباہ ہوا جس میں تیارے کا پائلٹ شہید ہوا تیارہ سبزہزار علاقے کے قریب تباہ ہوا جس کے وجہ تیارے میں تقنیقی خرابی بتائی گئی اگست دوہزار سترہ میں سرگودہ کے مقام پر پاک فضائی کا تیارہ تباہ ہوا تاہم اس حادثے میں پائلٹ تیارے سے بہحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے دسمبر دوہزار سولہ کی بات کی جائے تو دسمبر دوہزار سولہ میں صوبہ خیبر پختونخواہ کے شہر چترال سے اسلامباد آنے والا پی آئی ایک کا جہاز حویلیاں کے قریب گھر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں بیالیس مسافر اور عملے کے پانچ اراکین سوار تھے ناظرین بیس اپریل دوہزار بارہ کو نیجی اے لائن بوجہ ایر کی پرواز لوئی بھیر کے قریب گھر کر تباہ ہوئی تھی اور اس میں ایک سو ستائیس افراد سوار تھے اٹھائیس نومبر دوہزار دس کو ایک چھوٹا تیارہ کراچی کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا اور اس حادثے میں بارہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا ملکی فضائی تاریخ کا سب سے جان لیوہ حدثہ بھی اسلامباد کے قریب اٹھائیس جولائی دوہزار دس کو پیش آیا تھا جب نیجی اے لائن ائر بلو کی پرواز مارگلہ کی پہاڑیوں سے جا ٹک رائی تھی اس تیارے میں ایک سو باون افراد سوار تھے اس سے قبل دس جولائی دوہزار چھے کو پی آئی اے کا فوکر تیارہ ملتان ائرپورٹ سے اڑان بھنے کے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس میں پنتالیس افراد ہلاک ہوئے تھے جس میں ہائی کورٹ کے دو جج فوج کے دو برگیڈیر اور بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی موجود تھے نازل پی آئی اے کو گیارہ حادثے اندرون ملک ہی پیش آئے جن میں سے پانچ حادثے فوکر تیاروں کے تھے دوہزار چھے میں ملتان کا فوکر تیارے کا حادثہ پی آئی اے کی تاریخ کا اندرون ملک سب سے جان لیوہ حادثہ تھا جس کے بعد فوکر تیاروں کا استعمال بند کر دیا گیا تھا ملک میں اب تک فوجی مسافت تیاروں کے دس حادثے پیش آئے ہیں آخری حادثہ پاکستان ائر فورس کے فوکر تیارے کا تھا جو بیس فروری دوہزار تین کو پیش آیا کوہارٹ کے قریب گر کر تباہ ہونے والے اس تیارے میں اس وقت کے پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مصحف علی میر سمیت سترہ افسران شہید ہوئے تھے پاک فضائیہ کے لیے اب تک مال بردار تیاریں ہرکولیس سی ون تھرٹی سب سے زیادہ جان لیوہ ثابت ہوئے ہیں جن میں خصوصی کیپسول رکھ کر مسافروں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ہرکولیس سی ون تھرٹی کے چار حادثوں میں سے سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو بہاول پر کے قریب پیش آنے والا حادثہ قابل ذکر ہے جو اس وقت کے صدر زیاء الحق سمیت تیس اہم شخصیات اور فوجی افسران کی شہادت کا سبب بنا ناظرن پاک سرزمین پر تریسٹ برسوں میں گیر ملکی ہوائی کمپنیوں کے نو فوجی اور گیر فوجی مسافر بردار تیاروں کو حادثے پیش آئے ان میں سے تین حادثوں میں افغانستان کے مسافر بردار تیارے گر کر تباہ ہوئے تیس جنوری انیس سو اٹھانوے کو افغان ہوای کمپنی آریانا ائر کا مسافر تیارہ کھوڑک پہاڑی سلسلے میں توبہ اچگزئی کے علاقے میں گرا اس حادثے میں اکامن افراد ہلاک ہوئے اور یہ اٹھائیس جولائی دوہزار دس سے پہلے تک پاک سرزمین پر سب سے زیادہ جان لیوہ فضائی حادثہ تھا نو جنوری دوہزار دو کی بات کی جائے تو امریکی ائر فورس کا ہرکلیس سی ون تھرٹی بلوچستان کی شمسی ائر بیس کے قریب گر کر تباہ ہوا اور سات مسافروں کی موت کا سبب بنا یہ پاکستان میں کسی گیر ملکی تیارے کا آخری حادثہ تھا چوبیس فروری دوہزار تین کو ایدھی ائر ایمبولنس کا سیسنا چار سو دو تیارہ کراچی کے قریب آٹھ مسافروں کی موت کا سبب بنا اب ناظرین بات کرتے ہیں اس تیارے کی جو مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچانے سے پچاس سیکنڈ پہلے کریش ہو گیا ہم بات کر رہے ہیں لہور سے کراچی جانے والی خصوصی پرواز بی کے ایٹھری زیرو تری کی جو منزل پر نہ پہنچ سکی پی اے ای ای کا تیارہ ائر بس ایر تھری ٹونٹی لینڈنگ سے ایک منٹ قبل ائر پورٹ کے قریب آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا اس تیارے میں عملے سمیت 99 افراد سوار تھے اور جام حق ہونے والے 97 کی لاشیں نکال لی گئی ہیں دو مسافر ناظرین موجزانہ طور پر بچ گئے پی اے اے جہاز کی تباہی کی تحقیقات کے لیے ائر کمانڈر عثمان گنی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی بتایا گیا ہے کہ پی اے اے کے تیارے ائر بس اے تھری ٹونٹی نے دوپہر ایک بج کر دس منٹ پر لاہور ائر پورٹ سے اران بڑی اس میں 91 مسافر اور عملے کے آٹھ ارکان سوار تھے دو بج کر 37 منٹ پر کراچی ائر پورٹ کے درنوے سے متصل عبادی مارڈل کلونی کے علاقے جناہ گارڈن میں تیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور وہاں آگ لگ گئی تیارہ گرنے سے کئی مکانات کو بھی نقصان پہنچا جبکہ کچھ لوگ ملبے تلے بھی دب گئے ناظرین یہ تو تھے وہ حادثہ جو پاکستان میں آج تک پیش آئے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی وزید ویڈیوز کے لئے ہماری چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندان والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے خدا حافظ